اور پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویس ہٹک اور اسد کی اثر تھے ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے ہمارے سے بات چیت کریں وہ ادھر جاتے ہیں ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں وہ ابھی بھی ہے جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیہ دا ہو رہے ہیں کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولٹک سوڑ دیں کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی تو جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پر بھی کھڑے وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں جاتے لیکن ان سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پولٹک ستم ہو جائے گی تو یہ جو ان دونوں کو ہمارے سینئر لوگوں کو میں نے تو اسی کی کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے وہ بات چیت کرنے گا ہے ان کو بڑھا لیا تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو اکیلا کرتا ہے عمران خان نے اکیلا ہو چکا ہے عمران خان کے تو ارکردہ کوئی بھی نہیں ہے نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کہ سب چھوپے ہوں ہیں یا جو میری سینئر لینرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتا ہے وہ سارے جیل میں آئیں یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم پولٹس سے پیچھے ہٹیں تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلے عمران خان کو تو آپ نے آئیسولیٹ کر دیا کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے یا ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے ہماری جو ایکانومی بیٹھتی جا رہی ہے جو غورپت پڑھتی جا رہی ہے بیروزگاری پڑھتی جا رہی ہے مہنگائی پڑھتی جا رہی ہے کیا یہ سے ٹھیک ہو جائے گی کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں ایک پارٹی جو ملک کی فیڈرل پارٹی ہے جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو کٹھا رکھ سکتی ہے جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آج تک ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکے جو ہماری طرح کا ملک کو جدر مختلف سوپر مختلف زبانے ہو جب جس طرح کہ یہ حالات کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے کیا عمران حان کو اب ادار کیا گئے وہ مان جائے گی لوگ ادار